السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بطائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی اٹھا رہے ہوں گے دوستو بہت سے لوگوں کا شکوہ شکایت ہے کہ حکیم جی آپ کو کول کیا آپ کا نمبر بزی آتا ہے آپ سے بات نہیں ہو پاتی تو ان کا شکوہ شکایت دور کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک بات بولوں کہ بھائی ہزاروں بندوں کے دن بھر کول آتے ہیں تو ہزاروں بندوں سے تمہیں بات دن بھر کرنی سکتا ہاں اگر صحیح طریقے سے دھنگ سے بات کرنے پر آؤں تو میکسمیم سو بندوں سے میں بات کر سکتا ہوں تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بات کرنا تو صبح نو بجے سے لے کر شام چھ بجے کے بیچ برابر آپ کول کرتے رہیں کبھی نہ کبھی آپ کی بات میرے ساتھ ہو جائے گی تو دوستو آج ذکر کرنے والے ہیں بہت ہی خاص نسخہ ان لوگوں کے بارے میں جو کم قیمت میں اپنا بہترین طریقے سے ٹیٹمنٹ کر پائیں آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت ہی امرت ہے وہ بہت ہی سستہ ہے بہت ہی خاص ہے اب وہ ہے کس بیماری کے لیے تو وہ آپ کے چپ چپا پانی آنے کی شکایت کو روکے گا جریانے مزی مزی کے بہاؤ کو روکے گا اور آپ کے نائٹ فیل ہونے کی شکایت کو بھی دور کرے گا اور آپ کو بہترین امساق بہترین رکاوٹ پیدا کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے ویریے کو بھی گاڑھا کرے گا چلی شروع کرتے ہیں کون کون سے آئٹم آپ کو لینے ہیں اور کس طرح سے تیار کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے وہ ساری باتیں کر لی جائیں لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور آپ لائک کر دیں اور اگر یوٹیوب کو ہمارے آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور جلدی سے آپ سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی چلی شروع کرتے ہیں کون کون سی چیزیں آپ کو لینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لینی ہے ریشے برگد ریشے برگد یعنی برگد کی داڑی آپ کو لینی ہے ایک پاؤ اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے پھلی کیکر یعنی کیکر جو ہوتی ہے کیکر کی پھلی آپ کو لینی ہے آدھا پاؤ اور ایک چیز آپ کو لینی ہے مجیٹ مجیٹ آپ کو لینی ہے پانس تولہ اور ایک چیز آپ کو لینی ہے تباشیر تباشیر کہلو یا بن سلوچن کہلو یہ آپ کو لینی ہے دو تولہ اور ایک چیز آپ کو لینی ہے کچھی کھانڈ ایک پاؤ ان سبوں کو پیس کر یکجہ آپ شامل کر لیں سفو بنا لیں پاودر بنا لیں اور چھان کر ایک ڈبے میں پیک کر لیں پھر اس کے اندر سے ایک تولہ صبح کو ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے گائے کی دودھ کے ساتھ اور ایک تولہ شام کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد گائے کی دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ مجھے خوب خوب دعاوں سے نوازیں گے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر کے ضرور جائیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے ہم آپ کو برابر نئی سے نئی اپ ڈیٹ دیتے رہیں آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں برابر پیار دیتے رہیں آپ کے پیار کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ